کونسی فارمنگ ایسی ہے جو آپ کو کنٹینیوسلی دو سال تک ڈیلی کی بیس پہ ایک لاکھ رپے یا پچ پچاس ہزار پہ ارننگ دے اور وہ بھی کنٹینیوسلی یہ نہیں ہے کہ آپ نے دو ماہ ارننگ کیا ہے اب آپ چار ماہ یا چھے ماہ انتظار کریں گے کنٹینیوسلی ڈیلی کی بیس پہ آپ کی پیکنگ ہوگی آپ کا مال مارکیٹ میں جائے گا اور ہاتھوں ہاتھ بکے گا یہ اتنی وسیع مارکیٹ ہے یہ ایک سمندر ہے اور اس میں کترے کے برابر بھی یہ نہیں ہوں گے حافظہ میری بات یہ لکھ لیں آپ صرف پانچ لاکھ روپے لگانا ہے آپ نے اور یہ ساملے آپ نے ساٹھ لاکھ روپے کی کمیٹی ڈال لی اور یہ کمیٹی آپ کو ایک ہی دفعہ نہیں نکلنی کہ آپ کو دو سال انتظار کرنا پڑے گا یہ آپ کو کسٹوں میں وصول ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ ہر دن آپ کو جو ہے وہ صرف چھے سے ساتھ ماہ کا انتظار کریں آپ آٹھ ماہ میں آپ کا باگ تیار ہوگا پھر آپ کو کنٹینیوزلی ڈیلی کی بیس پہ پچاس ہزار پی ساتھ ہزار پی کی ارننگ ہوگی اور آج کی بڑی یونیک ویڈیو ہے اور پاکستان کو ایسا پوٹینشل دینے والی فارمنگ ہے اور ایسا زبردست بزنس ہے کہ ہم روایتی چیزوں سے جب نکلیں گے تب ہی ترقی کریں گے ہم جب روایتی چیزوں سے وراستی موروسی چیزوں سے نہیں نکلتے ہم ترقی نہیں کر سکتے کوزے میں دریا بند کرنے کے مترادیف آج کی یہ ویڈیو ہے کہ میرا نوجوان بھائی آپ کے سامنے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے جیسے کہ آپ نے ان کی باتیں سنی اور مزید سنائیں گے کھول کے بتائیں گے تجوری میں چھید کے مانے دیگے ایسا بزنس ہے آپ کرتے جائیں کرتے جائیں اس کا کوئی وزیب ماننا اس کا کوئی لیمٹ نہیں ہے وسیعی اتنا ہے لیکن یہاں پہ ایک بڑی بات ہے کہ بہت سے لوگوں نے تھڑے کھائے مارے کھائی فلاب ہوئے درخت کٹے آپ نے دیکھے وہ کیوں ہوا یہ آٹھ سال سے اس میں کامیاب ہیں تو کیوں ہیں آج کی بڑی میں ان سے یہ فارمر لٹلی خود فارمر ہیں اور کام کر رہے ہیں آٹھ سال سے اور بتائیں گے یہ کیوں کامیاب ہیں لوگ ناکام کیوں ہوئے السلام علیکم اللہ کا شکر حضیب بھائی آپ سنائیں حضیب بھائی آپ نے تو نا پانی میں آگ لگا دی صحیح مانے دی آپ میرے دیکھنے والوں کو سب سے پہلے تو اپنا تعرف کروائیے اپنے علاقے سے اپنے مسکن سے لوگوں کو آگاہ کیجئے میرا نام حسیب جوید ہے اور میں تحصیل عرون آباد زیلا بھاول نگر سے جو ہے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے ایک سو دس ایک سار وہاں سے بلون کرتا فکیر والی کے قریب فکیر والی کے قریب اچھا سار جب بتائیے گا یہ فارمنگ جو ہے اس کا آغاز کب اور کیسے ہوتا ہے پپیٹا فارمنگ کا یہ بیسکلی آٹھ نو سال پہلے میں نے اس کا سٹارٹ لیا تھا ون آف دا پائنئرز آپ مجھے بول سکتے ہیں جنہوں نے اس کام کو سٹارٹ کیا تھا انیشیل سٹیپس لینے والوں میں سے میں تھا اس علاقے میں چشتیاں کے علاقے میں میں نے اس کو جو ہے وہ اس کی کاشت شروع کی تھی اور اس کا جو ہے وہ مطلب کہ مجھے شروع سے شوق تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ ارننگ کر سکوں ایک بزنس مائنڈ کو جو ہے وہ میں لے کے فارمنگ میں آیا تھا کہ فارمنگ کو ایزے فارمنگ نہیں کرنا ایزے بزنس کرنا ہے گزارہ ٹائم نہیں کام کرنا ہے گزارہ ٹائم تو مطلب کہ ہے ہی نہیں نا یہ کام میں نے دیکھا ہے کہ باہر کے لوگ جو ہے وہ اپنی جو ہے جو امیر ترین طبقہ ہے وہ فارمنگ سے بلونگ کرتا ہے جبکہ پاکستان کا فارمنگ پیسا ہوا تب کھا ہے اس کی وجہ ہے لوگ غور نہیں کرتے لوگ فیزی بیلٹیز پہ غور نہیں کرتے لوگ سوچتے نہیں ہیں وہ مروسی وراستی کاموں کی طرف وہ لگے ہوئے ہیں جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا تو جس طرح ابھی بہت سارے لوگ فلاپ ہوئے ہیں ایک سال فلاپ ہوا ہے کوئی دو سال مطلب کے لگا کے انہوں نے دو سیکنڈ میں ابھی دو سال فلاپ ہوا تھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں جس سال میں اس میں سکسیسول ہوا ہوں وہ سال میں میرے ابو والد ہے وہ اس فارمنگ سے گبرا گئے تھے انہوں نے ٹریکٹر لاکے اس کے سر پہ کھڑا کر دیا تھا کہ میں نے اس کو ختم کر دینا کاٹ دینا ہے میں نے اس کو اس میں پرافٹ نہیں ہے تو میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ مجھے تین سے چار ماہ کا آپ ٹائم دے انشاءاللہ تعالی اس میں پوٹینشل ہے کیونکہ میں نے اس کے فیلڈ وزٹ کیے تھے میں نے فیزی بیلٹیز تیار کی ہوئی تھی اس کی تو میں وہ والد صاحب نے میری بات مال لی اور پھر حافظ جی میں آپ کو بتاتا چلو میرا وہ اکڑ چالیس لاکھ روپے میں سیل ہوا تھا ایک اکڑ ایک اکڑ سے میں نے چالیس لاکھ روپے ہرن کی ہے اور اس کے بعد وہی والد صاحب جو اس کو کاٹنے کے در پہ تھے مجھے کہتے بیٹا لگاؤ شابہ جتنا لگتا ہے لگائے ہیں اچھا سار بتائیے گا یہاں پہ جب آپ نے شروع کیا تھا ہم نے بھی اس کی ایک دفعہ ہائپ دیکھی بڑی کریٹ ہوئی لیکن ایک ہی دفعہ دھڑم تختہ ہوا لوگ بہت زیادہ ڈیس آڈ ہوئے لوگوں نے بڑا اس سے لوسک آیا اور اس کو گالیاں بھی دی سوچا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس میں ناکام ہونے والوں میں ریزن کیا تھی اس میں نا بیسیکلی دو وجہ وجوہ تھی نمبر ایک ہے تو جب بھی پاکستان میں کچھ چیز روج پکڑتی ہے نا تو اس میں دو نمبر ہی ضرور آ جاتی ہے اس میں دو نمبر سیڈ مافیا آیا اور ان کے انہوں نے اس کو نا جو دو نمبر سیڈ تھا ان کی تین چار ورائیٹیز کو بہت پروموٹ کر دیا ٹھیک ہے فارمرز نے پہلے وہ سیڈ کہیں لگا نہیں دیکھا لیکن وہ بھی بس وہ جو ہے تھی نا ریٹ ریس جسے بولتے ہیں ریٹ ریس اس میں لگ گئے انہوں نے بھی وہ ورائیٹیز کو دڑا دڑا لگانا شروع کر دیا اب وہ ورائیٹیز پاکستان کی ہے ہی نہیں تو وہ پاکستان میں پرفارم کیسے سروائیوی نہیں کر سکتی وہ سروائیوی نہیں کی پاکستان میں نمبر ایک تو یہ وجہ بنی بہت سارے لوگوں نے مطلب کہ یہ ایسے انیشیٹیوز ہوتے ہیں جس کو لوگ تجربہ نہیں کیا اور تجرباتی طور پر نقصان بڑا کروالیا نقصان بڑا کروالیا تجربہ نہیں کیا تجربہ نہیں کیا ابھی دیکھیں نا میں ادھر لگا رہا ہوں تو اگر میں کامیاب بھونگا تو میری طرف دیکھ کے لوگ اس کی طرف آئیں گے نا اور اگر میں نے اس جگہ پہ لگا لیا ہے میرا فلاپ ہو گیا تو میری پوری تحصیل میں جو آواز چلے جائے گی کہ وہ بندے نے لگایا تھا وہ نقام ہو گیا جس طرح ابھی دیکھیں گے کہ کم پتہ نہیں کتنے مطلب دس پندرہ بیس لوگ نقام ہوئے ہوں گے تو لیکن یہ ایک ہائپ بن گی یوٹیوب پہ در ادھر کے جناب لوگوں نے باغوں کے باغ کٹ دیے لوگوں نے باغوں کے باغ جو ہے وہ ختم کر دیا کہ جناب یہ نقام ہو گیا حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نقام ہوئے کس وجہ سے آپ اس ریزن کو اچھا آپ کتنا دیر اس کی نقامی سے نکلنے کے بعد آپ کا پہلا سال جو تھا جیسے آپ نے پہلے بتایا پھر اس کے بعد اس کی اس وقت کیا کنڈیشن ہے بزنس کی اس کی فیزی بیلٹی کیا ہے بزنس کی فیزی بیلٹی ایسے ہیں دوسرا حافظ صاحب کے ایک اکڑ میں ایک ہزار پودہ اس کا کاشت کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہزار پودے میں ایسے آپ فرض کرتے ہیں اگر ہم فیزی بیلٹی کی طرف جاتے ہیں تو ہم لوگ سے لوگ کی طرف جاتے ہیں نا کم سے کم پرافٹ کتنا ہوتا ہے آپ کے دو سو پودہ ضائع ہو جاتا ہے تو آپ کا آٹھ سو پودہ جو ہے وہ آپ کے ایک اکڑ میں بچتا ہے حافظ جی اس کا عام نا کام سے نا کام پودہ بھی آپ کو دو من فروٹ دے گا ٹھیک ہے دو من فروٹ آپ کو دیتا ہے تو آپ کے پاس آٹھ سو پودہ ہے اس کو ملٹیپلائی کر لیں آپ دو سے تو آپ کے پاس سولہ سو من فروٹ آتا ہے ٹھیک ہے مارکیٹ کا ریٹ مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے پھر بھی مارکیٹ کا ریٹ آپ کو سو رپے کلو سے کم نہیں ملنے والا مطلب آپ کے چار ہزار رپیا ایک من کا ٹھیک ہے آپ نے اب ایک من کا چار ہزار رپیا ہے چار ہزار کو آپ سولہ سو سے ڈوائیڈ کر لیں چونسٹھ لاکھ وہ فیزی بیلٹی جو پہلے لوگوں نے بتائی تھی ایکوریٹ فیزی بیلٹی یہی ہے کہ آپ ساٹھ لاکھ رپیا اس سے آسانی سے کما سکتے ہیں اچھا سار یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہم اس کی کی سٹیٹیجیز کی طرف بھی آتے ہیں لیکن اس سے پہلے بتائیے گا کہ سیل کہاں کرنا ہے ہمارے دور پروپس منڈیاں نہیں ہیں یہاں اتنے بڑے فارمرز بھی نہیں ہیں اور منڈیاں بھی مارکیٹس بھی نہیں ہے تو آپ سیل کہاں کرتے ہیں جیسے آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے ساتھ لوگ رابطہ بھی سے کر رہے ہیں خریدنے کے لیے اس کی مارکیٹ جو ہے وہ مین لی لاہور فیصلہ باد گجرہ والا اور اسلام آباد چار مارکیٹس اس کی بہت مین مارکیٹس ہے سب سے ٹاپ پہ گجرہ والا کی مارکیٹ کر رہا ہے لیکن میرا مال جو ہے وہ جب سے میں نے شروع کیا ہے میرا ایک ہی بندہ ہے ٹھیکا میں نے بارہ اکڈ بھی لگا کے دیکھے ہیں میرا ایک ہی بندہ ہے وہ آٹھ یہ وہی سیل کر رہا ہے میری پانچ سو پیٹی جائے میری آٹھ سو پیٹی جائے یا میری ہزار دakukan کچھ کرنے کی اچھی سے اچھی لگی ہوئی 9 anc tidak gap دی لگی ہوئی نسوٹ م Berse اچھا سار جی آپ بتائیے گا ہم اصل بات پہ آتے ہیں کہ اس کی کھیلیں کتنی بنائی جائیں گی اکڑ میں پودا کتنے کتنے وائے پہ لگایا جائے گا اور کچ سے پہلے اس پہ سیڈ سے پہلے کیا کیا اس پہ خرچہ کرنا پڑے گا کون کون سی کھاتے ڈالنی پڑتی ہیں بیسیکلی دیکھنا پڑے گا کہ آپ اس کو کس موسم میں لگا رہے ہیں دو ٹائپ کی اس کی فارمنگ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ٹنل فارمنگ ایک ہوتی ہے ٹنل فارمنگ ٹائم سٹارڈ ہو جاتا ہے سپتمبر سے لے کر دسمبر تک دسمبر تک آپ نے لگانا ہے وہ آپ کو ٹنل کے نیچے لگانا پڑے گا کوری وغیرہ سے بچانے کے لیے اس کو آپ کو کور کرنا پڑے گا پھر آجاتی ہے فری فارمنگ وہ مارچ تک آپ اس کو لگا سکتے ہیں اوپن میں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے زمین کی تیاری میں آپ گوارہ جو ہے وہ کاشت کریں پہلے یا جنترکاشت کریں اس کو روٹاویٹ کریں اور اس کے بعد اس کی جو ہے آپ نے کھیلیاں بنانی ہے آپ کا لائن سے لائن کا فاصلہ نو فٹ ہونا چاہیے اور پلانٹ سے پلانٹ کا فاصلہ پانچ فٹ یا حد چھے فٹ ہونا چاہیے اس میں آپ کے پودوں کی جو ہے وہ تعداد پوری ہوتی ہے تو اس کے بعد کتنا پہلا پھل اس کا کب آتا ہے اور جب پھل آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس وقت اس کو ساتھ ساتھ کیا کتنے کتنے عرصے میں پانی لگانا ہے کتنی دیر میں کھاٹ ڈالنی ہے کون کون سی ڈالنی ہے اور اس کو بمارییں کون کون سی آتی ہیں اچھا اس میں جو ہے جب آپ نے اس کو سٹارٹ کر دیا ہے لگا لیا ہے اس کے بعد آپ کو انتظار کرنا پڑے گا آٹھ مہینے آٹھ ماہ کے بعد یہ اپنا فروٹ جو ہے وہ اپنے پیکنگ اس کی سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد یہ ریگولر آپ کو ڈیلی بیس پہ آپ کو پیکنگ کروائے گا ٹھیک ہے دو سال تک آپ نے کٹنا ہے اس کا دو سال تک آپ اپنے لگاتار اس کا فروٹ لینا ہے اور اس میں ایک ایشو یہ بنتا ہے کہ سردیوں میں تھوڑا سا لیٹ ورائے تھوڑی سی تڑائی کم ہو جاتی ہے کمائی آپ کی کم ہو جاتی ہے ایک دن کا وقفہ ڈال لیں آپ لیکن یہ ہے کہ دو تین اکڑ ہوں تھا آج یہ اس ہی کڑکی تڑائی کی ہی اگلے دن دوسرے اکڑکی کر لی تیسرے مطلب کہ یہ آپ کے ریگولر انکم والا کام جو ہے وہ چلتا رہے گا اور اگر اس میں بماریوں کی بات کر رہے تو بیسکلی دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک وائرس آتا ہے لیف کرل اور موزاک وائرس اور اس کے علاوہ اس کے جو ہے تنے کا گلاؤ فنگس بولتے ہیں اس کو وہ اس کے تنے کو جو ہے وہ ڈیمج کرتی ہے اور ان دونوں بماریوں کا تدارک بہت آسان ہے لیف کرل کی مین وجہ جو ہوتی ہے وہ وائٹ فلائی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو ہر چوتھے دن پانچ میں دن اس کو سپری وائٹ فلائی کا کوئی نہ کوئی کرتے رہنا چاہیے اور اگر اچھا سپری آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ ایک افتباد کر لیں لیکن وہ اخرجات ان سارے کے وہ پانچ لاکھ ٹوٹل پانچ لاکھ کے اندر ہے پانچ لاکھ سے کم ہو گئے آپ کا مطلب کہ اچھی منجمنٹ کر سکتے ہیں آپ تو آپ میں مطلب کہ بماری کے آنے سے پہلے انیشیٹیوز لیتے ہیں تو یہ آپ کا تین لاکھ میں پودے سے پودے کا فاصلہ ہے اس میں کتنا ہوتا ہے پانچ فوٹ کا فاصلہ پانچ فوٹ کا فاصلہ لائن سے لائن جو ہے وہ آپ کا نو فوٹ ہونا چاہیے سر کیا کہتے ہیں کہ اگر اس وقت پاکستان میں اس کی فارمنگ کتنے اکڑ پہ ہے اور مزید پاکستان کو ڈیمانڈڈ کتنے اکڑ تک ہے کہ اس میں اس کی ہائے پہ اتنی برقرار رہے گی سر جی اس وقت اس کی فارمنگ صرف اور صرف پندرہ سو سے دوزار اکڑ پہ ہے یہ بھی میں بہت زیادہ فگر بول رہا ہوں اس سے کم ہی ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے پچاس ہزار اکڑ بھی لگ جائے نا اس وقت جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے اس حساب سے کم ہی ہے جی بھائی کی باتوں نے مجھے تو بہت امپریس کیا نئی ویڈیو میں چلا دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ